الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللہ مین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ نحل کی آیت 103 سے درس کی پدا کر رہے ہیں میں یہ ارز کر چکا ہوں اور کئی بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ ایک خطیب کے انذار کا اسلوب ہے وہ خبردار کر رہا ہے اس کے مخاتبین ہیں وہ ان کے سامنے حقائق کی وضاحت کرتا ہے اس وضاحت میں کبھی استدلال شروع ہو جاتا ہے کبھی نتائج زیر بحث آ جاتے ہیں اور کبھی اعتراضات کے جوابات مخاتبین ہیں وہ اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں اس طرح کے مقامات بھی قرآن میں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ پڑھی جا رہی ہے یا پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور اس کے درمیان میں سامین کے ذہن میں کوئی بات پیدا ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے میں نے البیان میں ان مقامات کی نشاندہی کی ہے اسی طرح کی سورت اب یہاں ہے اس سے پیچھے جو حقائق واضح کیے گئے ان پر ایک بحث کی گئی پھر اس کے کچھ نتائج بتائے گئے پھر اعتراضات سے بحث آ گئے ایک اعتراض پر ہم اس سے پہلے گفتو کر چکے ہیں یہ اعتراض یہود کی طرف سے الکا ہوا میں ارز کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کتابوں کے بارے میں بھی خاص طورات کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ نور ہے ہدایت ہے اس کی طرف رجوع کرو اس سے رہنمائی حاصل کرو تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ شریعت کے ایک حکم کو ختم کر کے جو شریعت کا حکم ہمارے لئے رہا ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے یعنی یہ شرائع کے مابین نس ہوا ہے یہ سوال اس کے بارے میں تھا کیا اعتراض کہی ہے اب ایک دوسرا اعتراض سامنے آیا قرآن مجید کا طریقہ وہی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جس طرح ہم اعتراضات نکل کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس طرح نکل کرے وہ کبھی حوالہ دے گا کبھی اعتراض کو نکل ہی نہیں کرے گا جواب دے دے گا یعنی اس کے بختلف اسالیب ہیں اشارت فرمایا کہ وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يَعُلِّمُهُ بَشَرُ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں وَلَكَدْ نَعْلَمُوا کے الفاظ آئے ہیں ان میں ایک فعل ناکس عربیت کے اسلوب پر حصف ہو گیا ہے یعنی وَلَكَدْ كُنَّا نَعْلَمُ ترجمے میں اس کو بیان کر دینا چاہیے جانتے رہے ہیں یہ سامنے رہی ہے ہمارے بات ہم اس سے واقف ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے اسے ایک آدمی سکھاتا ہے یہ بات کس طرح کہی گئی قرآن نے اس کا جواب کیا دیا ہے یہ تو اب آگے زیرے بحث آئے گا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ یہ بات کہنے کی تک کیا ہے یعنی ایک باقول سے معقول آدمی بھی کسی بات کو سنے گا تو آخر وہ یہ کیوں کہے گا قرآن مزید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کو پیغمبر کی حیثیت سے اٹھایا جاتا ہے ان کے ہاں جس کمالِ ہنر کا یا کمالِ علم کا یا کمالِ بصیرت کا یا ان کی زبان پر آنے والے کلام میں جس کمالِ فلاح فصاحت و بلاغت کا اظہار ہو جاتا ہے یا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے آثار پیچھے نہیں ہوتے اس کو قرآن مزید نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے قرآن کی جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے کہیے کہ قد لبستو فیقم عمرہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہیں مشک کرتے دیکھا کہیں کچھ سیکھتے دیکھا کہیں اس نوعیت کی باتوں میں دلچسپی لیتے دیکھا ایسی کوئی چیز فکر کی سطح پر یا کلام کی سطح پر پیش کرتے دیکھا یہ ایک شاعر پیدا ہوتا ہے عدیب پیدا ہوتا ہے سائنسدان پیدا ہوتا ہے عالم پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ارتکائی مراحل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں وہ بڑے سے بڑا شخص بھی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن کھڑا ہو اور ایک کلام بلاغت نظام اس کی زبان سے صادر ہونا شروع ہو جائے یہ نہیں ہوتا یہی معاملہ فکر کا ہے یعنی انسان چیزوں پر غور کرتا ہے اس کو جو میراس اس کے والدین سے اس کے اساتذہ سے ملتی ہے اس کو جانچتا پرکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ سب کر رہا ہو اور کہیں خاموش بیٹھا رہے کوئی بات کرتا ہے کوئی بحث کرتا ہے کسی گفتگو میں شریک ہوتا ہے اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے وہ کسی موقع پر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کی جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں یہ لکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ایک تدریج کے ساتھ سامنے آتی ہیں یعنی ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تدریجی ارتقاء اس کے بغیر کوئی شخصیت وجود میں نہیں آسکتی یعنی ایک تو ہے نا شخص کا پیدا ہونا اور ایک اس کی شخصیت کا وجود پذیر ہونا جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچانک ایک دن بیس بائیس سال کی عور میں آسمان سے نازل ہو جائے وہ بہرحال ایک ناتوہ بچے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے بہت سے مراحل سے گزرتا ہے بچپن لڑکپن کے مراحل سے گزر کر کہیں شباب کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہم اس کے اس جسمانی ارتکا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تاجب نہیں ہوتا جب ایک دن وہ نوجوان اپنے سارے خصائص کے ساتھ ہم سے گفتو شروع کر دیتا ہے اب اگر کوئی غالب ہے کوئی شیخ سپیر ہے کوئی اقبال ہے کوئی آئین سٹائن ہے تو اس کی زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے تدریجی مراحل سے گزرتی ہے اس کا علم اسی طرح نمائع ہوتا ہے اس کی زبان پر اگر کوئی کلام جاری ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جاری ہوتا ہے پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ اپنی ذات میں ایک اہم ترین بات ہے اور اسی کو قرآن نے جو تین بنیادی دلائل پیش کیے ہیں ان میں شامل کیا ہے پیغمبر کے ہاں اس سے پہلے یعنی شخصیت کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ بہرحال بچپن لڑکپن اور شباب کے مراحل ہے ایک پہلو سیرت اور کردار کا ہے وہ بھی اسی طریقے سے نمائع ہوتی ہے لیکن وہ بات جو وہ کہنے کے لیے اٹھتا ہے یعنی میں آج خدا کی طرف سے کھڑا ہو گیا ہوں میں یہ حقائق بیان کر رہا ہوں یہ آسمان سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور پھر وہ حقائق جس زبان میں جس اسلوب میں جس انداز میں بیان کیا جاتے ہیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں ایک اس کی صورت اور فارم ہے وہ کس طرح پیش کیا جا رہے ہیں اور دوسرے وہ مدہ ہے وہ فکر ہے جو اس میں بیان ہو رہا ہے دونوں کے لیے ضروری ہے اس سے کوئی استثناء دنیا کی تاریخ میں کسی جگہ کسی زبان میں نہیں دکھایا جا سکتا تاکہ تدریجی ارتقاء سے زہور پذیر ہوں گی جس سے مختلف ہو نہیں سکتا یہاں یہ ہو گیا یعنی قریش کے سامنے جس فرد میں ہوا وہ کہیں باہر سے نہیں آیا ایک چھوٹی سی بستی چند سو لوگ چند گھرانے ہیں ان کے درمیان ہی میں وہ پیدا ہوا انہی کے درمیان میں پلال وڑا اور دو سال نہیں چار سال نہیں دس سال نہیں چالیس سال گزر گئے اس چالیس سال کے عرصے میں نہ کبھی وہ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے اٹھا نہ اس کے ہاں کوئی اس طرح کی دلچسپی محسوس ہوئی نہ کوئی اس نوعیت کا کلام پیش کرنے کا کوئی دائیہ اس کی طرف سے ظاہر ہوا کوئی چیز آپ کو ادنا درجے میں بھی اس کی نہیں ملتی ہے کسی مشاعرے میں بھی شریک ہونے کے لیے گئے تھے کبھی کسی بجلس میں بیٹھ کر اپنے ہنر کا اظہار بھی کیا تھا یہ فلان بات اس طرح سے سیکھ رہے تھے اس وقت اس میں یہ غلطی بھی ہو گئی تھی ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی یہ بالکل تہشدہ تاریخ ہے اور اسی کو قرآن نے قد لبست و فیق عمرہ میں پیش کیا ہے اس کو سیاک و سباک میں دیکھئے وہاں صداقت یا قذب زیر بحث نہیں ہے بلکہ یہ پہلو زیر بحث ہے یہ چیز تھی جس نے ان کو بالکل حیران کر کے رکھ دی یہ کیا ہوا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی کہ آخر پھر یہ سب داستانیں یہ قصے یہ تورات کی باتیں یہ انجیل کی باتیں یہ مذہبی حقائق یعنی جو چیزیں وہ عام طور پر بہت پڑے لکھے علماء سے سنتے تھے اسی قبیل کی چیزیں زیر بحث ہیں اور کیا کلام ہے اور کیا اس کا نظام ہے اور کیا اس کی شان ہے اور کیا اس میں حقائق بیان ہو رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پھر یہ کیا ہے تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ مان لیجئے کہ خدا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا انتخاب کر لیا ہے یہ اس کا علم نہیں ہے بلکہ علمِ الٰہی ہے جو اس کی زبان پر جاری ہو گیا ہے یہ اس کا کلام نہیں ہے بلکہ آسمان کے بادشاہ کا کلام ہے اس کا فرمانِ واجبل ازان آگیا ہے یہ اگر نہیں مانتے تو دوسری بات کیا ہو سکتی ہے دوسری بات وہی ہو سکتی ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ یہ ادھر ادھر سے کہیں سے لے لیا ہے یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھئے تو الہاد کا یا رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کا مقدمہ جن نکات پر مبنی ہے اس میں ایک بڑی چیز مستشکین کی دلچسپی کی بھی یہی رہتی ہے کہ یہ آیا کہاں سے اس کے ماخص کیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں نگر آتا تو وہ قریب ترین کون لوگ تھے جن کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا عربوں کے ہاں جو عرب تھے وہ تو تھے ان کا علم ان کا پس منظر ان کی تاریخ جو کچھ وہ بنتے تھے جو کچھ ان کے ہاں زیر بحث راتا تھا اس سے کون نواقف تھا ہاں ان سے مختلف اگر کوئی چیز موجود تھی تو وہ یہود و نصارہ تھے اور یہود و نصارہ کا بھی اگر کوئی تعلق پیدا ہوتا تھا تو وہ غلاموں کے ذریعے سے پیدا ہوتا تھا یعنی کوئی غلام ہے وہ کہیں آگیا ہے یہودی ہے نصرانی ہے وہ پڑھتے پڑھاتے بھی تھے جس طریقے سے ہمارے ہاں اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے علاقے میں جائے اور وہاں کوئی ملازمت کر رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو یہی ہوگا نا کبھی قرآن نکال کے پڑھے گا کبھی کوئی دین کے بارے میں بات کرے گا جس آدمی کا جو مذہب یا پس منظر ہوتا ہے تو جس وقت کسی چیز کی کوئی توجیح انسان نہیں کر پاتا اور حیرتزہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے بہانے تراشتا ہے کہ میں انکار کرنے کے لئے آخر کوئی بات تو بناوں گا تو وہ بات انہوں نے یہ بنائی یہ پس منظر ہے اس کا اس کو بعض لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ قریش بہت اقل بند تھے انہوں نے تو وہی بات کہی جو آج ہم کہہ رہے ہیں وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ بات کوئی آقل کبھی نہیں کہے گا یہ کہی اس لیے گئی ہے کہ یہ سمجھ میں اس وقت بھی لوگوں کی نہیں آ رہا تھا کہ اس درجے کا کلام اس شان کی کتاب اس طرح کے حقائق جو اس سے پہلے کبھی اس شخص سے نہ سنے نہ اس کی زبان پر آئے نہ کبھی ان سے متعلق کوئی چیزیں زہر بیس آئیں نہ اس طرح کا کلام کسی بھی درجے میں کبھی اس کی زبان سے سادر ہوتے دیکھا نہ کبھی مشک دیکھی نہ مضاولت دیکھی نہ سیکھتے دیکھا نہ تعلیم پاتے دیکھا آ کہاں سے گیا یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے گویا دلیل کے طور پر دوسری جگہ پیش کیا ہے وہی یہاں اعتراض کے طور پر نکل ہوا ہے تو اس کا یہ پہلو سمجھ لینا چاہیے معاف کیا وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْقُولُونَ ہم جانتے رہے ہیں یہ تبارے متعلق کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمَهُمْ بَشَر اسے ایک آدمی سکھاتا ہے یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کبھی ہوا دنیا میں اس طرح چالیس سال کی عمر میں اچانک ایک شخص اس طرح کا کلام اس کی زبان سے سادر ہو جائے ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے فرمایا کہ لِسَانُ الَّذِي يُلْهِدُونَ إِلَيْهِ عَاجَمِيُمْ وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينَ یہ جس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی کوئی یہودی کوئی نسرانی غلام ہوگا یہ جس کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فسی عربی زبان ہے یعنی اندے نہیں ہو گئے ہو آخر غور کرو نا اس بات کے اوپر یعنی ایسا فسی کلام جس کے سامنے تم گنگ ہو کے رہ گئے ہو وہ اس عجمی سے سرزد ہو گیا جس کو روز دیکھتے ہو کہ وہ کیا زبان بولتا ہے کوئی باہر سے آیا ہو تو دو دن میں چار دن میں چند برس میں بھی اہلِ زبان کی طرح فسی و بلی گفتو تو نہیں کرنے لگ جائے گا تو قرآن مجید نے جو ایک ظاہر کا پہلو تھا اس کو سامنے رکھ کر ان کی بلادت اور ان کی ہماکت کی طرف توجہ دلائی ہے اس پر میں نے لکھا ہے روایتوں میں مذکور ہے کہ مکہ میں کچھ عجمی غلام تھے یعنی قرآن نے جو بات کہی ہے اس سے اصل بات تو واضح ہو گئی لیکن اب ہم جب تاریخ کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں کچھ عجمی غلام تھے ان میں سے زیادہ تر چونکہ یہودی یا نصرانی تھے اس لیے قریش نے محض یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ تورات و انجیل پڑھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بے تقلف یہ الزام گھڑ دیا کہ اس قرآن کو در حقیقت وہی تصنیف کر رہا ہے یعنی کوئی بات نہیں بنی تو یہ کہہ دیا یہ قرآن نے اس الزام کا جواب دیا استاذ امام لکھتے ہیں جواب کی تمہیدی اس طرح اٹھائی گئی ہے جس سے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو رہی ہے یعنی بات شروع ہی ایسے کی گئی ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ کیسا لغویتراز ہے اس لیے کہ ولکت نالموں کے اسلوبی میں یہ بات مزمر ہے کہ ہم برابر موترزین کی یہ بقواس سنتے رہے ہیں یعنی یہ چیز ہمارے سامنے رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو اس قرآن سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی لغب باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اس کی لغویت کے سبب سے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان بلفزولوں کو قرآن کے معانی و حقائق کی پرخ نہیں ہے تو کم از کم اس کے بیان کی سطوت و جلالت اور اس کی زبان کی بے مثال فصاحتی پر غور کرتے تو ان پر اپنے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو جاتی کہ کہاں ایک کجمج بیان عجمی اور کہاں یہ حوز کوسر کی دھلی ہوئی عربی مبین یعنی معنی مدہ شان مباحث اگر ان پر توجہ کرنے کی محلت نہیں ملی تو کم سے کم اس طرح کی احمقانہ بات قائنے سے پہلے یہی دیکھ لیتے کہ اس کی زبان کیا ہے اور قرآن کی زبان کیا ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک احمقانہ بات ایک بیمانی اعتراض سامنے آتا ہے تو اس کی لغویت واضح کرنے میں دس پہلو ہوتے ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں لیکن ہم ان کے بجائے کسی نمائع بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلا دیتے ہیں تاکہ وہ لغویت پر متنبع ہو جائیں باقی بات بعد میں سمجھا دی جائے گی تو قرآن نے یہاں یہی کیا کہاں ایک کجمج بیان عجمی اور کہاں یہ حوز کوسر کی دلی ہوئی عربی مبین آخر ایسا قودن کون ہو سکتا ہے جو موں کے اڑائے چھیٹوں اور آسمان کی بارش میں امتیاز نہ کر سکے یعنی یہ تو ایسی ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے ان عربوں پر تاجب ہے کہ اپنی زبان پر یہ فخر اور اپنے بارے میں یہ خیال کہ سارا عالم گونگا ہے ایک بولنا ہی ہم جانتے ہیں اور یہ دیکھو کہ جس کتاب نے ان کو ششدر کر کے رکھ دیا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی عجمی نے الکا کر دی ہے اس طرح اس کی لغویت واضح کی ہے یہ بات علیہ سبیل تنظل فرمائی ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور حقائق تک تو ان لوگوں سے پہنچنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی جن کو گہر اور پشیز میں امتیاز نہیں ہے یعنی یہ لوگ قرآن مجید میں کیا مطالب کیا معانی بیان ہوئے ہیں وہ حقائق کو کس طرح واضح کرتا ہے وہ معرفت کے کس درجے پر اپنے پڑھنے یا سننے والے کو لے جاتا ہے وہ تدبر کے کیا معاقب پیدا کرتا ہے وہ بڑے بڑے حقائق کو ظاہر میں کس طرح بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک باطن کس طرح سے الفاظ میں لگا ہوا چلا آتا ہے اس پر غور کرنا تو ان کے لئے ممکن نہیں ہے اس حکمت تک پہنچنا اس معرفت تک پہنچنا کیوں اس لیے کہ ان کو گہر اور پشیز میں امتیاز نہیں ہے یعنی یہ نہیں جانتے کہ یہ کلام ہوتا کیا ہے یہ نہیں جانتے کہ اس کے مباعث کیا ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا مسائل ہیں جو اس میں زیر بیس آئے ہیں وہ تو کوئی جوہری ہی جان سکتا جو فرق کر سکتا ہو یہ نہیں جانتے تو کم سے کم اس زبان پر تو غور کریں یعنی جس اسلوب میں بات کہی جا رہی ہے ان کی اپنی زبان ہے کسی اور کی زبان نہیں ہے لیکن ان کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز ہے تو کم از کم اس کی زبان ہی پر غور کرتے تو ایک اجمیت و در کنار خود ان کے کسی شاعر یا خطیب کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کر سکے یہ صورتحال ہے اور اس پر کیسے اتمنان سے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ کوئی اجمی ان کو پڑا سکھا رہا ہے یہاں تک کہ خود پیغمبر کے اپنے کلام اور اس کلام میں آسمان و زمین کا پر گئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں تھا نا کہ قرآن کے نزول کے بعد بس قرآن سناتے تھے باقی گفتگو بند کر دیتے آپ بات بھی کرتے تھے عام گفتگو بھی کرتے تھے اس وقت بھی جب ہم حدیثیں پڑتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے یعنی اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہ تو اس زبان سے اس کے عدب سے واقع فر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتاب آپ اٹھا لیں بڑے سے بڑے عدیب کی کتاب ہو بڑے سے بڑے شاعر کا کلام ہو کسی نے اس میں کمالِ ہنر کا اظہار کیا ہو اور درمیان میں قرآن کی آیت وہ کہیں نقل کر دے بلکل نمائی نظر آتی یعنی الگ پہچان لیتا ہے آدمی کے این کلام از آسمان دیگرست تو ارشاد فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے یہ جس کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فسی عربی زبان ہے ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ يُمِنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ یہاں فیل اس طرح استعمال ہوا ہے جس سیاق میں یعنی یا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ماننا جس وقت انسان گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتا ہے تو یہ فیصلہ کر کے اختیار کرتا ہے کہ مجھے اس بات کا اقرار نہیں کرنا اس کا ہم روز مرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں لوگ ایک مقدمہ قائم کر لیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کسی فکر کے بارے میں پھر ان کے ہاں ایک رکاوٹ کھڑی ہو جاتے ہیں اس کو قرآن نے مختلف تعبیریں دی ہیں یعنی ان کے درمیان اور اس کلام کے درمیان گویا ہجاب حائل ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یعنی واقعی کوئی پردہ ہوتا ہے نہیں انسان کے تاثبات اس کا یہ فیصلہ یہ تو لازمان گمرائی ہے یہ کوئی کفر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی تو یہ اس کو سوچنے سے غور کرنے سے مصبت طریقے سے دیکھنے سے اس بات کے اندر اترنے سے روک نشو کر دیتی ہے یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے تیہ کر لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک شخص کو اٹھایا جائے بازاروں میں چلتا ہے اور اپنے معاملات بھی اسی طرح انجام دیتا ہے جیسے فلان اور فلان انجام دیتے ہیں کوئی بڑی حیثیت بھی نہیں ہے چلیں ہمارے آن کے کسی بڑے سردار کا انتخاب کیا جاتا یہ کیا ہوا لولا نزلہ حاضر قرآن اللہ رجل فلقریتین عظیم ایک آدمی کو اٹھایا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ان سرداروں کے اور بڑے لوگوں کے مقابلے میں اور آسمان کا کلام اس پر نازل ہو رہا ہے اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے وہ اللہ کی طرف سے انتخاب کر کے ہماری طرف مبوس کر دیا گیا ہے یہ بات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی تو انسان اس طریقے سے جب ایک مقدمہ قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے اللہ کی آیتیں بھی پڑی جائیں تو وہ نہیں مانتا تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یعنی جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑی جا رہی ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے اس فیصلے کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ اللہ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہدایت اور زلالت ہدایت اور گمراہی کا قانون قرآن مجید میں دسیوں اسالیب میں بیان ہوا ہے خلاصہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ہدایت اجمالی ہدایت ہے اس کو اگر نکات میں بیان کیجئے تو دو ہی چیزیں ہیں اپنے خالق کا شعور جو اپنے مخلوق ہونے کے احساسی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور اقلی لزوم کے طریقے پر پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے انسان کا اخلاقی شعور یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے یہ انسان لے کے آیا ہے پورے دین کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے تو یہ ہدایت تو ہر انسان کے اندر ودیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے کر پیدا کرتے ہیں وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب جو اقل اسے دی گئی ہے وہ اس ہدایت کو تفصیلات میں بدلے گی ایسا ہی ہوگا جو چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے ہم اس کو پاتے سمجھتے پھر اس کے بعد زندگی کے حقائق کے ساتھ اسے متعلق کرتے ہیں تو اس کی تفصیلات وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہیں ایک دہکان اپنی استطاعت کے مطابق اور ارستو اف لیتون اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق یہ سب کرتے ہیں یہ معاملہ تو ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس میں انسان کیا کرے یعنی اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ جو روشنی اس کو ملی ہے اس کی قدر کرے اور جب وہ اس روشنی کی قدر کرتا ہے اور اس کا رویہ مصبت ہوتا ہے اور وہ اخلاق فازلہ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کی بھی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرتے اپنے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے کہتے اور پھر اس کی رانوائی شروع کر دیتے یہ معاملہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ راستہ تلاش کرتا ہے ایک مخلص طالب علم کے طریقے پر پھر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اچانک ایک چیز نمودار ہوتی ہے یہ کوئی محسوس معاملہ نہیں ہوتا لیکن ہر شخص اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ جب وہ ہدایت کا سچا طالب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اس کی رہنمائی کرتے ہیں یہ رہنمائی ہر انسان کو حاصل ہوتی اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر پیغمبروں کی دعوت اگر سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ جس آدمی نے جتنی اس کی قدر کی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ سبقت کر کے اس دعوت کو قبول کر لیں کچھ توقف کے بعد قبول کر لیں لیکن بہرحال وہ ہدایت اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پدا میں بھی اللہ ہی نے دی تمہارے اندر الہام کی اور اس کی قدر کرو گے تو اللہ ہی آگے کے راستے بھی کھولے گا ایسا ہی ہوتا ہے لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے وہ شیطان کے اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نفس جن چیزوں کے لیے اکساتا ہے انہی کے پیشے چل نکلتا ہے یعنی جو کشمکش اس عالم میں برپا ہے وہ دو لفظوں میں کیا ہے یعنی انسان کی جبلتیں اور اس کا اخلاقی شعور وہ اصل میں ایک کشمکش ایک جدلیات میں آگے بڑھ رہے ہیں عام طور پر جبلتیں ہی غلوہ پائے رکھتی ہیں یعنی زیادہ کامیابی ان کو حاصل ہوتی ہے لیکن تدریجی طور پر اخلاقی شعور اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو غیر معمولی نتائج پیدا کر مشروع کر دیتا ہے اسی جدلیات میں یہ ساری دنیا دیکھی جا سکتی ہے اگر کسی انسان نے اس میں اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال دی یعنی جبلتوں کے حوالے کر دیا ہے اور وہی تین بڑی جبلتیں ہیں جو پوری انسانی شخصیت پر قابو پائے ہوئے ہیں اس کا شکم ہے اس کی جنس ہے اور اس کی جبلت ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو اگر اس راستے پر چل نکلتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی یاد دہانی سے غافل ہو جاتا ہے یعنی وہ یاد دہانی جو اس کو اندر دی گئی ہے پھر باہر کی یاد دہانی سے بھی گریز فرار جو یہ لوگ کر رہے ہیں جس کو بیان کیا ہے کہ ان اللہ یومنو نبی آیات اللہ پھر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب وہ تیار نہیں ہوتا تو پھر ان پر شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں اب گویا اللہ گمرا کر رہا ہوتا ہے جس طرح وہاں فرشتے ہیں یہاں شیعتین آ جاتے ہیں تو یہ ہدایت اور ذلالت کا قانون یہ سنت اللہ ہے اس پر بنا کر کے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح کے بہانے تراشتے ایسے لغوے ترازات کرتے حقائق کو اس طرح جٹلاتے گریز اور فرار کے یہ راستے اختیار کرتے ہیں لا يہدیهم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دی وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر جب اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جائے کوئی شخص یعنی اللہ فیصلہ کر لے کہ اب اس کو ہدایت نہیں دینی یہ ہدایت کا مستق نہیں رہا ہدایت خدا کی نعمت ہے اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا ہے جب پیغمبروں کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتی ہے نعمت یہ پھر اس طرح کے لا خیرے لوگ نہیں حاصل کر پاتے محرومی ان کا مقدر بن جاتی ہے اس موقع پر پھر کبھی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ ان کے دل ٹڑے کر دیتا ہے کبھی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے تو یہاں پر ایک سادہ اسلوب میں فرمایا کہ اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جن کے لیے آگے عذابِ عَلِيمٌ ہے دردناک سزا ہے جن کو دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے جگہ جگہ وہ کون ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح اللہ کی توفیق سے محروم کر لیا اقولو قولی حضا وستغفر اللہ اللہ علیہ ورحمہ